اپیسوڈ کے سٹارٹ میں وہ سیڈ ڈریگن جو کہ لنجی کے اٹیک سے کافی ہٹ ہو چکا تھا وہ دوبارہ سمندر سے باہر آ جاتا ہے اور اپنی پاور سے ان سب پہ اٹیک کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کے فینگ کے ساتھ ہی اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور اسے فینگ کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس پہ فینگ لنجی کو کہتا ہے کہ تمہارے اٹیک سے سیڈ ڈریگن کافی ہٹ ہو گیا یعنی تمہاری پاورز اس پہ کام کر رہی ہیں اس لئے میں تمہیں دوبارہ اپنی پاورز دوں گا اور ان سے تم سیڈ ڈریگن پہ اٹیک کر دینا اور اسے اس فائٹ میں ہرا دینا یہ سنتے ہی لنجی شاک رہ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر میں سیڈ ڈریگن کو ختم کرنے میں ناکام رہا تو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا کیونکہ لنجی سیڈ ڈریگن کی پاورز کو دیکھ کے ڈر گیا تھا اس لئے یہ دیکھ کے فائنگ اس کا مزاق اڑانے لگتا ہے جس پہ لنجی اسے بتاتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرا یہ کہتا ہی لنجی اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور پھر سیڈ ڈریگن کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ لنجی کا آٹیک سیڈ ڈریگن کو ہٹ کر رہا تھا اس لئے بینہ ویڈ کیے فائنگ بھی اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور انہیں لنجی کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے کیونکہ فائنگ اپنی پاورز اس کے اندر ٹرانسفر کر دی تھی اس لئے یہ دیکھ کے لنجی اپنی اور فائنگ کی پاورز کو کمبائن کر کے ایک ہیمر بنا لیتا ہے اور اس سے سیڈ ڈریگن پر اٹیک کرنے لگتا ہے حالانکہ سیڈ ڈریگن کی پاورز کافی زیادہ تھی مگر وہ ان دونوں کے کمبائن اٹیک کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور ان دونوں کے کمبائن اٹیک کے لگنے سے کافی ہٹ ہو جاتا ہے اور پھر پانی میں چلا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں نے سیڈ ڈریگن کو فائٹ میں ہرا دیا تھا اس لئے یہ دیکھ کے شپ کے سبی بندے سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ فینگ نے اسے اتنی دور سے بلایا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے اندر اپنی پاورز ٹرانسفر کر سکتے تھے اس لئے دونوں یہ دیکھ کے شاک رہ جاتے ہیں جس پہ انہیں ریالائز ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس پیرلیس پارل کا ہاتھ ہے جس پہ دونوں بینہ ویٹ کی اکیلے ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں کیونکہ جب سیڈ ڈریگن نے فینگ پہ اٹیک کیا تھا تو اس کے لگنے سے صرف فینگ ہی نہیں بلکہ لنجی بھی ہٹ ہو گیا تھا اس لئے یہ دیکھ کے لنجی فینگ پہ غصہ ہونے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس پیرلیس پارل کو فوراں میری باڑی سے باہر نکالو یہ سنتے ہی فینگ غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ باکس کے اوپر گرا دیتا ہے کیونکہ اس باکس کے اندر سی کیکٹس رکھے ہوئے تھے اس لئے لنجی کے لگنے سے وہ سی کیکٹس اس کے اوپر گر جاتے ہیں جس سے لنجی کافی ہٹ ہو جاتا ہے کیونکہ لنجی کے ہٹ ہونے سے فینگ بھی ہٹ ہو گیا تھا اس لئے یہ دیکھ کے لنجی ہسنے لگتا ہے اور اس کا مزاق بڑھانے لگتا ہے جس پہ فینگ اسے بتاتا ہے کہ پیرلیس پارل کا اصل مقصد دو زندگیوں کو ایک کرنا ہے یعنی اگر تم ہٹ ہوئے تو تکلیف مجھے بھی ہوگی اور اگر میں ہٹ ہوا تو تکلیف تمہیں بھی ہوگی صرف یہ ہی نے اس پیرلیس پارل کی پاور سے ہم ایک دوسرے کے اندر اپنی انرجی بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے ایک دوسرے کو بلا بھی سکتے ہیں یعنی ٹیلیپورٹ کر کے ایک دوسرے کو بلا سکتے ہیں کیونکہ لنجی کو فینگ نے بلایا تھا اس لئے یہ سوچ کہ لنجی غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں تو جس طرح تم نے مجھے یہاں بلایا اسی طرح مجھے واپس بھیج دو یہ سنتے ہی دونوں پیرلیس پارل کی پاورز کو ایکٹیویٹ کرنے لگتے ہیں مگر کافی بار ٹرائی کرنے کے باوجود وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں یہ دیکھتے ہی لنجی غصہ ہو جاتا ہے اور فینگ کو کہتا ہے کہ پیرلیس پارل کی پاورز ایکٹیویٹ نہ ہونے کے پیچھے وجہ تم ہو اس لئے میں جیسا کروں ویسا تم نے کرنا ہے یہ کہتے ہی وہ دونوں کچھ پوز بنانے لگتے ہیں ایکٹیویٹ کرسکے ہیں مگر کافی بار ٹرائی کرنے کے باوجود وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر بار وہ پیرلیس پارل کی پاورز کو ایکٹیویٹ کرنے میں ناکام ہو گئے تھے اس لئے یہ سوچ کے دونوں کافی اپسٹ ہو جاتے ہیں تب ہی انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تھے تب ہی اس پیرلیس پارل کی پاورز ایکٹیویٹ ہوئی تھیں یہ سوچتے ہی دونوں ایک دوسرے کے پاس پیٹ جاتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے لگتے ہیں یعنی ٹچ کرنے لگتے ہیں اب جیسے ہی ان دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ٹچ ہوتی ہیں تو ان کے ٹچ ہونے سے پیرلیس پارک کی پاوز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں جس سے لنجی واپس بلیو ڈومین میں چلا جاتا ہے کیونکہ لنجی واپس بلیو ڈومین میں آ گیا تھا اس لئے بینا ویٹ کے وہ بلیو کے ساتھ گانا گاتے ہوئے واپس اپنے گھر جانے لگتا ہے تب ہی لنجی کے گانا گانے کی آواز فینگ کو بھی سنائی دینے لگتی ہیں جس پہ وہ بہت عصہ ہو جاتا ہے اور خود کو تھپڑ ماننے لگتا ہے جس سے لنجی بھی کافی ہٹ ہو جاتا ہے کیونکہ فینگ اپنے آپ کو تھپڑ مار رہا تھا اور اس سے لنجی کو ہٹ کر رہا تھا اس لئے یہ دیکھ کے لنجی بھی عصہ ہو جاتا ہے اور بلیو کی لوہے کی شیلڈ کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے جس سے وہ اپنے ساتھ ساتھ فینگ کو بھی ہٹ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پارٹ سیون یہی پہ انڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو پارٹ سیون کی ایکسپلینیشن اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کے اپیسوڈز کو بھی ایکسپلین کروں تو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ